ایک دن بادشاہ اکور نے اعلان کیا کہ جو بھی میرے سوالوں کا صحیح جواب دے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا سوال کچھ اس پرقاس سے تھے ایسا کیا ہے جو آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا ایسا کیا ہے جو آج بھی نہیں ہے اور کل بھی نہیں ہوگا ایسا کیا ہے جو آج تو ہے لیکن کل نہیں ہوگا ان تینوں سوالوں کے جواب بھی دینے تھے اور ان کے بارے میں ادھارن بھی دینا تھا مطلب کہ ان کے بارے میں بتانا بھی تھا تو کسی کو بھی چطورائی بھرے ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں سوج رہا تھا تب ہی بیرول بولا حضور آپ کے سوالوں کا جواب میں دے سکتا ہوں لیکن اس کے لئے آپ کو میرے ساتھ شہر کا دورہ کرنا ہوگا تب ہی آپ کے سوال صحیح ڈھنگ سے حل ہو پائیں گے تو اس کے لئے بیرول نے اکبر کو بھیز بدلنے کو کہا اور ایک صوفیہ کا پہناوہ پہنا کر کچھ ہی دیر بعد وہ بزار میں کھڑے تھے پھر دونوں ایک دکان میں گھوس گئے بیرول نے دکاندار سے کہا ہمیں بچوں کی پڑھائی کے لئے مدرسہ بنانا ہے تم ہمیں اس کے لئے ہزار روپے دے دو جب دکاندار نے اپنے منیم سے کہا کہ انہیں ایک ہزار روپے دے دو تو بیرول بولا ہارے سر پر جوتا ماروں گا ہر ایک روپے کے پیچھے ایک جوتا پڑے گا تیار ہو یا سنتے ہی دکاندار کے نوکر کا پارا چڑ گیا اسے بہت گصہ آ گیا اور بیرول سے دو دو ہاتھ کرنے لگا اسے لڑائی کرنے کے لئے آگے پڑا لیکن دکاندار نے نوکر کو شانت کرتے ہوئے کہا میں تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے مجھے بشواش دلانا ہوگا کہ میرا پیسہ کسی نیک کام پر خرج ہوگا ایسا کہتے ہوئے دکاندار نے سر جھکا دیا اور بیرول سے بولا کہ جوتا مارنا شروع کریں تب بیرول وہ اکور بینا کچھ کہے سنے دکان سے باہر نکل آئے دونوں چپچاپ چلے جا رہے تھے تب ہی بیرول نے مون توڑا اور دکان میں جو کچھ ہوا اس کا مطلب ہے کہ دکاندار کے پاس آج پیسہ ہے اور اس پیسے کو نیک کاموں میں لگانے کی نیت بھی ہے جو اسے آنے والے کل بھوش میں نام دے گی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ آپ کے نیک کاموں سیوہ جنت میں اپنی جگہ پکی کر لے گا آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس آج ہے کل بھی اس کے ساتھ ہوگا یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے تو اکبر کے ہوش اڑ جاتے ہیں بیربل کا یہ اتر سن کر تو وہ آگے بڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں وہاں پر ایک بھکاری کے پاس پہنچتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اسے کچھ کھانے کو دے رہا ہے اور وہاں کھانے کا سمان اس بھکاری کی جرورت سے کہیں زیادہ ہے تب بیربل اس بھکاری سے بولا ہم بھوکھی ہیں کچھ ہمیں بھی دے دو کھانے کو یہاں سن کر بھکاری برس پڑا بھاگو یہاں سے جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں مانگنے تب بیربل واشا سے بولا یہ رہا حضور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ بھکاری ایشور کو خوش کرنا نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس آج ہے وہ کل نہیں ہوگا تو اکبر پھر اسچر چکت اور خوش بھی ہو جاتا ہے تو پھر چلتے ہیں تیس ریپریشن کے بارے وہ دونوں پھر سے آگے بڑھ گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک تپسوی پیڑ کے نیچے تپسیا کر رہا ہے بیربل نے پاس جا کر اس کے سامنے کچھ پیسے رکھے تپسوی بولا اسے ہٹاؤ یہاں سے یہ یہ ہے بھائی مانی سے پایا گیا پیسہ ہے ایسا پیسہ مجھے نہیں چاہیے ایربل بولا حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن بعد میں ہو سکتا ہے آج یہ تپسوی سبھی سکھوں کو نکار رہا ہے لیکن کل یہی سب سکھ اس کے پاس ہوگا اور حضور چوتھی مثال آپ خود ہیں پچھلی جنم میں آپ نے آپ نے سکھ کرم کیے تھے جو یہ زیبن آپ سانو شوکت کے ساتھ بتا رہے ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے یدی آپ نے اسی طرح ایمانداری اور نیائے پریتہ سراج کرنا جاری رکھا تو کوئی کارن نہیں کہ یہ سب کچھ کل بھی آپ کے پاس نہ ہو تو اس طرح اگبر بیر بل کے سبھی جوابوں اور آنکھوں دیکھی ادارنوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش اور پرسن ہو جاتا ہے موسیقی